پرینڈز آئے دن میڈیکل سائنس میں کچھ نہ کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں انونٹ کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی میڈیکل سائنس سے مقلق واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس نے پوری میڈیکل سائنس کو ایک نیا کامیاب راستہ دکھا دیا جسے میڈیکل کی تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے اس واقعہ کا آگاز 14 اکٹوبر 1948 میں ہوا جب کالیفورنیا یونیٹیڈ سٹیٹ میں ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی کا نام سٹیفنی فائر بیوکلیر تھا اس چھوٹی بچی کو فائر کے نام سے بھی بلائے جاتا ہے یہ بچی ایک بہت ہی لیئر بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جس کا نام خائپر پلاسٹک لیفٹ ہارٹ سنڈرم ہے عام الفاظ میں کہیں تو اس بچی کے دل کا بایاں حصہ ابھی مکمل طور پر ایوولپ نہیں ہوا تھا اس لیئر بیماری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کا جلد ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ کیا جائے تو یہ ایک دو ہفتے کے اندر اندر ہی مر جاتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ایک انسان کا دل دوسرے انسان میں ٹرانسفر کرنے کا میتھر 1967 میں ہی انیویٹ کر لیا گیا تھا لیکن سٹیفنی کی کیس میں یہ مسئلہ تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو دل رونیٹ کرے گا کون اس کے علاوہ اس وقت تک کسی بھی ڈاکٹر نے تین چھوٹی سی بچی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہیں کیا تھا اس لیے تب سٹیفنی کی ماں کے پاس صرف دو ہی راستے بچے تھے کہ وہ اپنی بچی کو گھر لے جائے اور مرتا ہوا دیکھے دوسرا یہ کہ وہ سٹیفنی کو اسپتال میں ہی رکھے تاکہ یہ کچھ دن مزید جی سکے کیونکہ بینا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے اس بچی کا بچنا ناممکن تھا لیکن وہاں کے ایک ڈاکٹر لیڈ نال نے بہلے اس بچی کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہیں نے کچھ ضروری پرمیشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک بندر کا دل اس بچی کے اندر ٹرانسپلانٹ کریں گے جو کہ یہ واقعی میں حیران کر دینے والی ایکسپیرمنٹ تھا کیونکہ ایک انسان کا دل دوسرے انسان میں ٹرانسپلانٹ کرنا سمجھ تو آتا ہے لیکن ایک بندر کا دل انسان میں ٹرانسپلانٹ کرنا سننے میں ہی بہت زیادہ عجیب لگتا ہے حالانکہ ڈاکٹر بیلے اسی طرح کے ایکسپیرمنٹ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے تھے لیکن وہ سبھی صرف جانروں پر ہی تھے جس میں ہار ٹرانسپلانٹ بھی شامل تھا فرنڈز سٹیفنی کے پیدا ہونے کے بارہ دن بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی سٹیفنی کی حالت دے کا ہے ڈاکٹر بیلے اور اس کی ٹیم نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لئے انہوں نے ایک بندر کا انتخاب کیا گھنٹوں کے آپریشن کے بعد صبح ساٹھے گیارہ بجے سٹیفنی کا نیا دل دھڑکنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے سٹیفنی کی ماں سمیت ہستال کے تمام عملے کی خوشی کا ٹکانہ نہ رہا اس کارنامے کے بعد ڈاکٹر بیلے اور اس کی ٹیم کو میڈیا اور عوام کی طرف سے بہت زیادہ شابیشی ملی کیونکہ لوگ سٹیفنی کی صحت کے لئے بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے بندر کا دل لگنے کے بعد سٹیفنی کی طبیعت پہلے سے ٹھیک ہونے لگی لیکن اپریشن کے کچھ دنوں بعد 15 نومبر 1984 کو سٹیفنی کی طبیعت دوبارہ بگڑنا شروع ہو گئی ڈاکٹرز کی لاکھ کوشیوں کے باوجود بھی اس کی طبیعت میں بہتری نہ آ سکی اور سٹیفنی اس دنیا کو خیر آباد کیا کر چلی گئی ڈاکٹرز کے مطابق سٹیفنی کے جسم نے بندر کے دل کو قبول نہیں کیا تھا فرینڈز آج بلے ہی سٹیفنی دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اس کی سرجنی نے دنیا بھر کی میڈیکل سائنس میں ایک انقلاب برپا کر دیا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی انسان کے جسم میں جانور کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور وہ کچھ دن زندہ بھی رہا اور آج کی سائنس نے اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنی ریسرچ کو آج اس مقام پر لگر کھڑا کر دیا کہ وہ دن دور نہیں جب انسانوں کو جانوروں کا دل لگایا جائے گا جس سے انسان ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے دنیا بھر کی میڈیکل سائنس اس بارے میں ریسرچ کر رہی ہے لیکن کیا اس طرح کے تجربات ہونے چاہیے یا نہیں اس بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا پرینڈز ویڈیو بسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن بروقت مل سکے اپنا اور اپنے گرد و نوا کا بہت زیادہ خیال رکھیں